دوستو بی ایف این لینڈ اسکیپ میں آپ کا سواگت ہے میدانش خان آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر آج میں آپ کے سامنے پھر ایک نئے پودے کی جانکاری لے کر آیا ہوں یہ مدھو کامنی کا پودہ ہے اس کی تین ویرائیٹی آتی ہیں ایک مدھو کامنی مریہ ہے اس کے بعد یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ منی کامنی کہلاتا ہے اور اس سے ایک ورائیٹی آتی ہے ٹیبل کامنی آپ اگر بگنر ہیں اور اگر آپ بڑے پودوں کو سامال نہیں پاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پودوں کی ڈورفٹ ورائیٹیوں کو اکثر گھروں میں لے کر آئیں ڈورفٹ ورائیٹی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی پودے کا ایک منیچر وردن جو ہوتا ہے وہ ڈورفٹ ورائیٹی کے لگتی ہے اس کا جو بڑا پودہ ہوتا ہے اس کی جو مریہ ورائیٹی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے لوگوں سے زملتی نہیں ہے کاٹنا بڑا بھاری پڑتا ہے مگر لوگوں کو اس کی فلاورنگ بہت اچھی لگتی ہے وائٹ کلر کا فلاور دیتا ہے اور سینٹیٹ فلاور ہوتا ہے گھر میں اچھا لگتا ہے پورا فلاورنگ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک یہ منیچر وردن ہے ٹیبل کامنی سے بڑی اور مریہ کامنی سے چھوٹی یعنی یہ منیچر میڈیم وردن ہے تو آج ہم اس پودے کی ریپورٹنگ کریں گے اور ہمیشہ آیاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی پودے کا منیچر وردن لے کے آئیں تو اسے ہمیشہ چھوٹے پورٹ میں لگائیں کیونکہ یہ جتنا منیچر ہے اس کی خوراک بھی کم رہے گی اور اس کو کھانا بھی کم چاہیے پانی بھی کم چاہیے اب اگر آپ اسے بڑے پورٹ میں لگا دیں گے تو بڑے پورٹ میں لگانے سے ہوگا یہ کہ اس پودے کی اس پودے کی جو ہے گروت بلکل ڈاؤن ہو جائے گی پودے کے اندر یہاں جو اس کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں کائی جمنا شروع ہو جائے گی اور پودے دیرے دیرے مرنا شروع ہو جائے گا پہلے اس کے پتے چڑھیں گے تو یہ سب اس کے جو ہے سمٹم ہوتے ہیں تو اس چیز کا میں دیان رکھنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ پودے کو زیادہ تر چھوٹے گملوں میں لگائیں لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے گملے میں لگانے سے پودے جلدی بڑا ہوگا تو اسہ بالکل نہیں ہے آپ ہمیشہ پودے کو پہلے چھوٹے گملے میں لگائیں جب وہ اچھا ہیلدی ہو جائے تو پھر آپ اسے بڑے گملے میں آپ پھر اسے لگائیں تو میں آپ کو اسے بتاتا ہوں آپ کو جسے معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک پورٹ کی ہے ایک میڈیم سائز کا پورٹ ہے آٹھ ہنچی اس کی چوڑائی ہے چھین چونچا ہے میں اس کا یوز کر رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے سے نیچے ہول کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھے بڑے ہول کرنا چاہیے تاکہ پانی کا ڈرینیز اچھا رہے ساتھ میں میرے پاس یہاں پر میرا میجک جو مکچر ہے سوائل کا وہ میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں جس میں ایک پارٹ جو ہی کوکوپٹ ہوتی ہے ایک پارٹ آپ کی گارڈن سوائل ہے ایک پارٹ آپ کوئی بھی خواہ دے سکتے ہیں میں نے لیف مولڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اگر آپ کی مٹی بلکل چپکنے والی یا چکنی مٹی ہے تو آپ اس میں ریت کا استعمال ضرور کریں نہیں تو ابوائٹ کریں میرے یہاں اس کے اندر پہلے سے ہی کافی ماترہ میں ریت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے میں اس کے اندر جو ہے ریت کا استعمال کم کروں گا اور اصل میں میں اس ریت کا استعمال پودے کے نیچے والا جو حصہ ہے جس میں ہمیں یہ جو چھیت کیا ہے اس پہ میں ہمیشہ ڈالتا ہوں اس کی وجہ سے ایک تو جو نیچے کا ہول ہے وہ مٹی کی وجہ سے پیک نہیں ہوتا پانی کا ڈرینیز اچھا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کے اندر اچھے سے ریت ڈالنی ہے پوب میں اس کے اندر ریت ڈالوں گا نیچے تو صرف نچلا جو حصہ ہے اس کی باٹم پہ صرف ایک ڈھیر جیسا لگانا ہے جو ہول ہے اس ہول کے اوپر اس کے بعد یہ جو ری ہے تو اس سارا مشنن ہے میں اس سے ملا لیتا ہوں اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے میں اس کا آئی بٹن پہ آپ کو لنک دوں گا میں نے اس کے اندر بھی اسی مشنن کا استعمال کیا ہے اور یہ موتھا جو کھرپتوار ہوتی ہے اس کا بیج ہے یہ مجھے دیکھ گیا تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑا مشکل سے کہتا موتھا ہے گارڈن میں سے آپ ہمیشہ اس کا دیان رکھیں اگر ایک بار آپ کی اپود میں لگ جائے گا تو پھر یہ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے پودے کو ڈیمیج کر دے گا یہ پورا سمپل سی تقنیق ہوتی ہے پلانٹیشن کرنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے تو بلکل نہیں آپ اپنے پلانٹیشن خود کر رہے ہیں کوئی دقت نہیں آتی ایزلی یہ ہو جاتا ہے ذرا سبس کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شروعات کے دو سے آٹھ دن تک ایک ہفتے ہفتے کی آپ کو صرف دقت رہے گی اس کے بعد پھر آپ جو ہے کسی بھی طریقے کے پلانٹ کو ریپورٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو میں اس کو سب سے پہلے یہاں سے پھاڑ رہا ہوں اس کے بعد اب آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک باری کی آپ دیکھیں اس کے اندر کہ اس کا جو نشلہ حصہ ہے شاید آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ ہرہ پن آرہا یہ کائی جمنے شروع ہو گئی تو کائی جمنے کا کارانی یہ ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ بہت چکنی مٹی میں یہ پلانٹ جو لگا ہوا ہے یہ بہت چکنی مٹی میں لگا ہوا اور اس کے اب یہ دیکھیں بلکل جڑیں جو ہیں زیادہ گروہ نہیں کر رہی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کی جڑوں کو اس سوائل کے اندر ڈھالنا ہے اس کے جو اس کا باتورن رہے گا اس میں یہ اچھے سے ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کا جو نشلہ حصہ ہے تھوڑا تھوڑا اس کی ہم گارڈنز تاکہ ہماری جڑوں کو تھوڑی تھی ہوا لگ سکے پودے کا وکاز جڑوں کی ہوا سے ہی ہوتا اسی وجہ سے نندائی کی جاتی ہے تاکہ جڑوں کو ہوا لگے اور ہمیشہ سمٹ کے یا مٹی کے گملوں کا استعمال کریں پلاسٹک کے گملے میں ایریشن پودے کا ہونی پاتا جڑوں کو ہوا لگنے ہی پاتی ہے اس وجہ سے پودے آپ کے ٹیمی جانا شروع ہو جاتے ہیں میرے پیچھے آپ پودے دیکھ رہے ہوں گے میری نرسری کا ہی بھی ہوئے آپ کو اگر کسی بھی قسم کے پودے وغیرہ چاہیے تو ہم آن لائن میچ چیز کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو آپ کے گھر بیٹے پلانٹس مل جائیں گے آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو ہم اسے بلکل پورا کرنے کوگشش کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو اس کو تھوڑا سا ساف کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا یہ باہر آنے لگا ہے ہم نے کافی حد تھی اس کی مٹی نکالتی ہے اور اس کی جڑوں کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں اس کے اندر آپ کسی قسم کے اوزار کا استعمال نہ کریں میں اکثر ہمیشہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کونسی جڑا توٹ رہی ہے کسی اوزار سے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ ہمیں سب سے پہلے ہماری جو یہ سوئل ہے پہلے اس کو نچلا تھوڑے حصے کے اندر ہمارے پورٹ میں ڈالنا ہوگا آج میرے پاس ویڈیو بنانے کے لیے صرف ایک ہی کیمرہ کا سٹینڈ ہے میں آج ایک ہی کیمرہ سے بنا رہا ہوں تو آپ کو شاید اندر کا ویڈیو نہ دیکھ پائے پھر بھی میں کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ کو دکھا سکوں کہ اس طریقے سے ہمیں اس میں سوئل ڈالنی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس پنے پلانٹس کو بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اسی پوزیشن پہ آپ کو دیکھنا ہے اور لوگ نرسری پہ جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پودا اگر اس پوزیشن میں رکھا ہے تو یہ تیڑا ہے تو ہمیشہ ہمارے تنے کو سیدھا رکھنا ہے نیچے کی جو پنڈی ہم پنڈی کہتے ہیں اسے تو یہ تیڑی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پوزیشن دیکھیں تو یہ پودا کی پوزیشن نیچے کی پنڈی کی یہ ہے مگر پودا ابھی اس طرف کو جھک رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں صرف اپنے تنے کو سیدھا رکھنا ہے پنڈی تیڑی ہو اسے کوئی مطلب نہیں تو یہ ساکہ اسا آپ اسے رکھ دیں نیچے کی پنڈی تیڑی ہو پنڈی تیڑی رکھ دیں وہ مٹی میں دب جائے کی بات میں پتا نہیں پڑے گی ہمیں صرف پودے کو بلکل سیٹ کرنا ہے اچھے سے جام کر کے اب اس میں ہم جو ہے مٹی ڈالیں گے اسی قسم کے اور بھی پودے ہوتے ہیں جیسے ایک زورہ ہے اس کا بھی منیچر ورزن بہت اچھا ہوتا ہے فلاورنگ اچھی کرتا ہے مگر اس کو بھی ایکسٹرا گیر چاہیے ہوتی ہے تو ہمیشہ منیچر پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ گروت کم کرتے ہیں تو کم گروت والوں کے لیے ہمیشہ اس طریقے کی مٹی کا اس سوائل کا استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس بڑی ورائیٹی ہے جیسے ایک زورہ کی بڑی ورائیٹی اور مدو کامنی جو مریہ ہوتی ہے اس کی بڑی ورائیٹی ہے تو آپ نارمل جو گارڈن سوائل ہوتی ہے وہ گارڈن سوائل اور صرف کوئی بھی آپ کے پاس جو خاد اویلیبل ہو برمی کمپوسٹ ہو کاؤڈا کمپوسٹ ہو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو گو پر خاد ہو اگرہ آپ لیف مولڈ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف کوئی بھی خاد ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا پودا تیار ہو چکا ہے میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیں ہمارا جو یہ چینل ہے بی ایف این لینڈسکیپ اس کو آپ سبسکرائب کریں فیس بک پر فولو کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ڈنگیو